بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن گئی 235 حلقوں کے نتائج جا گئے پیپلز پارٹی 93 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر جماعت اسلامی دوسری اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر رہی جماعت اسلامی کا پھرپور مقابلات 86 نشستوں پر کامیاب پی ٹی آئی کی حصے میں 40 سیٹیں آئیں پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن گئی شہر قائد کا میر کون بنے گا بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ سامنے آ گیا کراچی کی 246 یونین کمیٹیوں میں سے 235 کے نتائج کا اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں میدان مار لیا پیپلز پارٹی 93 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جماعت اسلامی 86 سیٹیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر جبکہ تحریک انصاف 40 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی مسلم لیگ نون نے ساتھ جی ایو آئی نے تین ٹی ایل پی نے دو مہاجر قومی مومنٹ نے ایک نشست حاصل کی آزاد امیدوار بھی چیئرمن اور وائس چیئرمن کی تین سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے مہر کراچی کے لیے سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا سہارا لینا پڑے گا سیاسی جماعتوں نے رابطے کرنے پر غار شروع کر دیا دھر صوبائی الیکشن کمیشنر اجاز انور چوہان نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر کی وجہ بھی بتا دی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایکسسائز ہے اور جب فیلڈ میں ایکسسائز کو کرائی جاتی ہے تو دیفنیلی اس سے بہت سارے ایشیوز بھی ہوتے ہیں چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی اس کے باوجود نتائج آنے میں طویل تاخیر نے سیاسی جماعتوں اور شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے آمیر فاروق ایکسپریس نیوز کراچی کراچی کس کا شہر قائد کا میئر کون ہوگا صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی کوئی جماعت سادہ اقصریت حاصل نہیں کر سکی سب سے زیادہ سیٹے لینے والی پیپلز پارٹی میئر بنانے کی پوزیشن نہیں آسکی جماعت اسلامی کی حمایت پی ٹی آئی نے کی تو حافظ نائم میئر پکے ہوں گے پیپلز پارٹی کا ساتھ نونلی کو جے یو آئی نے دیا تب بھی نمبر آگے نہیں جائیں گے کراچی کس کا ہوگا شہر قائد کا میئر کون ہوگا صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی اور کوئی بھی جماعت سادہ اقصریت نہیں حاصل کر سکی سب سے زیادہ سیٹے لینے والی پیپلز پارٹی میئر بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئی جماعت اسلامی کی حمایت پی ٹی آئی نے کی تو حافظ نائم رحمان میئر پکے ہوں گے بلدیاتی الیکشن میں نتائج کی مبینہ تبدیلی کے خلاف جماعت اسلامی سراپہ احتجاج جماعت اسلامی کا کراچی بلدیاتی الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آج ملک پھر میں احتجاج کی کال دے دی کراچی میں دھاندلی کے خلاف مظاہریں ہوں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم رحمان کا کہنا ہے عوامی منڈیٹ پہ ڈاکے کے خلاف شدید مضاحمت کریں گے فارم 11 اور فارم 12 بھی موجود ہے اس کے باوجود ہمارے ریزلٹس کو تبدیل کر دیا گیا نو نشستے ایسی ہیں جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہم جیت گئے ہیں پریزائیڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں ہم جیت چکے ہیں اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا انہوں نے ہمیں ہرا کے پیپس پارٹی کو جتوا دیا کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووڈ دیئے ہیں ہم اپنے عوام کے اس منڈیٹ پر شف خون نہیں مارنے دیں گے بلاول ہاؤس میں اور بادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور سی ایم ہاؤس میں سازشے نہ کی جاتی گورنر صاحب کی آنیا جانیا نہ ہوتی تو شاید یہ منڈیٹ پچاس فیصد سے بھی زیادہ ہوتا جو پیپس پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھی اس کی خاص ڈیلمیٹیشن کی ہوئی تھی اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرونے سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں کسی دوسری کی بات آگے بڑی نہیں پاتی یہاں بھی یہ صحیح کام کیا اپنی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے الزام لگایا الیکشن کمیشن نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کرائی پولیس نے جرم روکنے کی بجائے حکومت کے کرائی پارٹنر کا کردار عطا کیا جو کل ہوا کراچی میں اس کو اگر کوئی الیکشن کہتا ہے جو بھی کہتا ہے اس سے بڑا احمق یا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا کیونکہ کل فری این فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان فیل ہو گیا بلکہ دھاندلی میں ڈائریکٹلی ملوث ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان ابھی تک کینڈیڈیٹس آر او کے دفاتر کے باہر بیٹے ہوئے ہیں الیکشن کا فارم اے لینے ریزلٹ مانگنے جو کہ اندر بیٹھ کے پولٹیکل انجینیرنگ کر کے منیپولیٹ کر کے منیفیکچر کر کے دھاندلی کر کے بدلا جا رہا ہے ہمارے پاس کئی ثبوت ہیں جس کو ہم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے یہاں بدماشوں کا ٹولہ ہے جو حکومت کر رہا ہے اور جنہوں نے اس بدماشی کو روکنا ہوتا ہے یعنی کہ لائن فورسمنٹ ایجنسیز وہ ان کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے وہ ان کے پارٹنرز انکار صبحی وسیر سعید خانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراشر کے سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے یہ آئی کہ جو میئر بنے بیٹھے تھے خورم شہر زمان ان کو شکست دی ہے ایک اور ان کے میئر بنے بیٹھے تھے نہیں کیا نامے ان کا قریشی صاحب کوئی ہیں ہاں ان کو ہمارے پارٹی کے کارکن نے جاوید بکک نے شکست دی ہے اور ایک آدمی ان کا جیتا ہے لیکن چونکہ میئر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو وہ سیڈ بھی خالی ہو جائے گی دوبارہ پی ٹی آئی سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی سے بات کر کے مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ آلائنس کریں تو پی ٹی آئی کے ساتھ آلائنس پہ جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے باقی جتنی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی جنہوں نے کم کم سیٹیں لیں ہیں ان سب سے بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہتر طریقے سے جمہوری انداز میں کاراچی میں جو کیم سی کا میئر منتخب ہو بلدی آلہ ہیدر آباد کے نو ٹاؤنز کی ایک سو ساٹھ یونین کمیٹیز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آگئے پاکستان پیپلز پارٹی یوسی چیئرمن اور وائس چیئرمن کی نواسی نشستوں پر کامیاب قرار دے دی گئی پاکستان تحریک انصاف یوسی چیئرمن اور وائس چانسلر اور وائس چیئرمن کی اکتاریس نشستوں پر کامیاب ہو کر دوسری بڑی جماعت بن گئی یوسی چیئرمن اور وائس چیئرمن کی پندرہ نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ٹھہرے غیر سرکاری نتائج کے مطابق یوسی چیئرمن وائس چیئرمن کی دو نشستوں پر ٹی ال پی ایک نشست پر جماعت اسلامی کامیاب رہی جبکہ یوسی چیئرمن وائس چیئرمن کی پانچ نشستوں پر امیدواروں کے انتقال کے باعث انتخابی عمل روکا گیا یوسی چیئرمن وائس چیئرمن کی پانچ سے زائد نفستوں پر انتخابی نتائج جاری نہیں ہو سکے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا قومی اسمبلی میں واپسی کا پلان کر رہے ہیں اپریل میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب بھی سیاسی انجینئرنگ جاری ہے باشوا ڈاکٹر آئین میں زیادہ کمی نہیں آئی مزید بتا رہے ہیں میان اسلام قومی اسمبلی میں واپسی سے متعلق پی ٹی آئی کا بڑا فیصلہ عمران خان نے فیصلے پر عمل درامت کا اندیہ دے دیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے سینئر صحافیوں نے ملاقات کی سابق وزیراعظم عمران خان نے گفتگو میں بتایا ہم قومی اسمبلی میں واپسی کا پلان کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں نگران سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں اگر اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نگران سیٹ اپ بنا لیں گے عمران خان نے مزید کہا شہباز شریف کی نیندے حرام کرنے والے ہیں اگر وزیراعظم اعتماد کا ووڈ نہیں لے پائے تو یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے نون لکھ کے کچھ ایم این ایس رابطے میں ہیں پہلے انہیں ٹیسٹ کر لیں پھر شامل کریں گے عمران خان نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنا تو پی ڈی ایم سے بات نہیں ہوگی ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن میں اسٹیبلیشمنٹ سے متعلق بات ہو سکتی ہے کاف لیگ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے کاف لیگ بلے کے نشان پر لڑے گی تو جیتے گی عمران خان نے اطراف کیا کراچی میں تحریک انصاف کے ہارنے کی اہم وجہ تنظیم کی کمزوری اور پیپلز پارٹی کی دھاندلی ہے میا اسلم ایکس پریس نیوز لاہور تحریک انصاف میں انزمام کے معاملے پر کاف لیگ کے ایکٹورل کالیش نے فیصلوں کا اختیار چوہدری پرویس الہی کو دے دیا اجلاس میں مسلم لیگ قائد آسم کے الیکٹورل کالیش کے تمام اختیدار شریک ہوئے اجلاس کے شرکانے چوہدری پرویس الہی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام فیصلوں کا اختیار چوہدری پرویس الہی کو دے دیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا زلہ کی سطح پر پارٹی احدیداران سے مشاورت کی جائے گی تمام زلعی احدیداران کے اجلاس منقت کیے جائیں گے مسلم لیگ ہاؤس میں بھی احدیداران کا اجلاس بلائے جائے گا مشاورتی اجلاس میں شریک تمام احدیداران نے اعلان کیا کہ چوہدری پرویسی علاہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے چوہدری پرویسی علاہی کے فیصلے پر چوہدری شجات حسین متحرک ہو گئے مسلم لی کاف کے صدر نے پروے صلاحی کی پارٹی دکنیت موت تل کر کے شوکاس نوٹی ساری کر دیا پارٹی کے اہم اجلاس میں وفاقی وزیر تارک وشیر چیمان شافع حسین اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مزید مشاورت بھی کی گئی اور وفاقی وزیر صالح حسین کیسے ہیں کاف لکو پیٹے بے ضم کرنا پروے صلاحی کی اپنے خواہش نہیں بلکہ کسی اور کی ضد لگتی ہے کہاں بچوں کی انا اور خواہشات پر سیاسی فیصلے کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد کر لیں جس شخص کو آپ چلا ہوا کارتوس بول رہی ہیں انہی کی وجہ سے پارٹی کی پہچان اور عزت ہے چہدری پروے صلاحی کے فیصلے پر چہدری شجاعت حسین متحرک مسلم لی کاف کے صدر نے پروے صلاحی کی پارٹی رکنیت موت تل کر دی اور شوکاس نوٹس پی جاری کر دیا پارٹی کے ہم اجلاس میں وفاقی وصیر تارک بشیر چیما شافہ حسین اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مزید مشاورت بھی جاری وفاقی وصیر صالح حسین کیسے ہیں کافلی کو پی ٹائی میں ضم کرنا پروے صلاحی کے اپنے خواہش نہیں بلکہ کسی اور کی ضد لگتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پروے صلاحی نے کہا پی ٹائی اگلے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی اب جنرل الیکشن ہوں گے لاہور میں مختلف منصوبوں کے افتدار سگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری پروے صلاحی کا کہہ رہا تھا شریفوں کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اب ان کو اپنی جان کی لالے پڑ گئے عمران خان کے سامنے ان کی سیاست زیرو ہو چکی یہ شباہ شریف جس کی مت بنی ہوئی تھی کہ یہ ڈور ہے یہ جناب بڑے کام کر لیتا ہے وہ ایسا فلیٹ ہویا ہے کہ سوائے مانگ دا ہے آنڈا میں نے پیسے دے جو کہ جنرل کا لیڈر جو ہے ایماندار بھی ہے آنس بھی ہے اور اس نے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو ہر وقت عام آدمی غریب آدمی کے سوچتا ہے آپ کے دین کے حالے سے سوچتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی بھی مدد آتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی اس ویپ کرے گی اگلے الیکشن میں اور جنرل الیکشن ہوگا انشاءاللہ ملک کے بیشتری علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکے بلوچستان بارائی خیبر پختوخہ کشمیر اور گرگت بلدستان میں شدید سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں سرد اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ سردی کالام میں پڑی جہاں درجہ حرارت منفی پندرہ جبکہ لہمے منفی چودہ ڈگری سینٹی گریف ریکارٹ ہوا کوئیٹا میں منفی چھے اسلامباد میں سفر پشاور دو لاہور ایک اور کراچی میں چھے ڈگری ریکارٹ کیا گیا محکمہ موسمیات پجاب اور خیبر پختوخہ کے میدانی علاقوں بارہ سین خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں سب کی وقت میں دھون پڑھنے کی توقع ظاہر کی